اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ حضور کے لقب رحمت کی لاج رکھیں حضور کی رحمت کی لاج رکھیں اگر ہم اس رحمت کی لاج نہیں رکھتے ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری لاج ان کے ذمہ ہوگی ہم ان کے دین کی لاج نہیں رکھتے ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ہماری لاج رکھیں گے اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے مو پھیر لیا کل قیامت کے دن میں ان سے مو پھیر لوں گا جنہوں نے مجھے بھلا دیا وہ میرے پاس آئیں گے قیامت کے دن میں انہیں بھلا دوں گا اللہ کہے گا میں نہیں جانتا تمہیں کون ہو تم اچھا وہ ہو جنہوں نے مجھے بھلا دیا تھا میرے دین کو چھوڑ دیا تھا میرا پیغام پہنچنے کے بعد بھی میرا قرآن پہنچنے کے بعد بھی میری کتاب پہنچنے کے بعد بھی مجھے چھوڑ دیا تھا اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر جن کی کہانیاں اپنے بچوں کو سناتے ہو اب تو وہ بھی کوئی نہیں سناتا جن کی داستانیں اپنے بچوں کو سناتے ہو کہ یہ ہمارے بزرگ تھے یہ ہمارے اسلاف تھے یہ ہمارے بڑے تھے اور خود زلط اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہو اپنا نمونہ اپنے بچوں کے سامنے ایک مثال اور ایک داستان کے طور پر کیوں نہیں رکھتے تم اس لیے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر آج رسولِ رحمت کا دینِ رحمت ہم سے یہ سوال کرتا ہے رسولِ رحمت کا دینِ رحمت ہم سے یہ پوچھتا ہے ہم سے یہ جاننا چاہتا ہے ہمارا گریبان پکڑتا ہے ہمارے گریبان کو پکڑ کے جنجوڑتا ہے کہ بتاؤ آج مجھے کدھر دھر دیا ہے تم نے کہ محبت کے دعوے کرتے ہو عشق کے دعوے کرتے ہو میری رحمت کی لاج کدھر ہے میری رحمت کا دین کدھر ہے آج رسول رحمت کا پیغام رحمت ہم سے پوچھتا ہے ہمارے گریبان میں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اگر اپنے ضمیر میں ہم جھانک کے دیکھیں کہ کیوں اس پیغام کو چھوڑ دیا تم نے کیوں اس پیغام کو ترک کر دیا تم نے مولانا حالی آقا پاک کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے خاسا اے خاسان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے اور اقبال فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے باد سبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی ہمیں اپنے آپ سے آج یہ کہنا ہے کہ خدا کے لیے اس دین کو مت چھوڑیں یہ نظام حیات ہے یہ فلسفہ حیات ہے یہ نظریہ زندگی ہے یہ دین رحمت ہے یہ کیا چھوٹے کیا بڑے کیا گورے کیا کالے کیا امیر کیا غریب کیا بڑی ذاتیں کیا چھوٹی ذاتیں یہ سب کو ایک جگہ پہ لاتا ہے یہ دین عدل ہے یہ دین مساوات ہے یہ دین برابری ہے یہ دین انصاف ہے یہ دین ترازو ہے آج اس کے کوئی پرسان حال نہیں ہے